میلسی سے آپ کو خبر دیں تو سات سالہ بچے کو کتے کھا گئے بچہ گھر سے کھیلے نکلا کتوں کا جھنڈ گھسیڑتے ہوئے فصلوں میں لے گیا تلاش کے بعد کمات کی فصل سے بچے کا ڈھانچہ نکالا گیا والدین کی دہائی میلسی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں سات سالہ بچے کو کتے کھا گئے بچہ گھر سے کھیلے نکلا کتوں کا جھنڈ گھسیڑتے ہوئے فصلوں میں لے گیا تلاش کے بعد کمات کی فصل سے بچے کا ڈھانچہ ملا افسوس ناک خبر ہے سات سالہ بچے کو کتے کھا گئے بچہ گھر سے کھیلے نکلا تھا کتوں کا جھنڈ گسیٹتے ہوئے فصلوں میں لے گیا تلاش کے بعد کمات کی فصل سے بچے کا ڈھانچہ ملا والدین کی دوہائی آپ کو بتا رہے ہیں کہ افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے سات سالہ بچے کو کتے کھا گئے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں راشد منزود جی راشد بتائیے گا کیا تفصیلاتیں ہم کے پاس جی بلکل یہ افسوس ناک واقعہ میلسی کے جیون کھچی بچی ریاض آباد میں سات سالہ بچے کو خون خار کتوں نے نوچ لیا بچہ کا بدستہ روز کھینے کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ کتوں کے جھنڈوں نے بچے کو گھسیٹے ہوئے کماند کی فصل میں لے گئے کتوں نے بچے کو چیر فار ڈالا جائے وقوع سے بچے کا ڈھانچہ ملا کتوں کا شکار بننے والے بچے کا نام محمد طیب ورد رمضان ہے اطلاع ملتے ہی تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ گئی میلسی ایسسٹنٹ کمیشنر میلسی اور مصفر کمیٹی کا ملات آل جائے وقوع پر نہ پہنچ سکا دن دیارے کتوں کے جھنڈے سڑکوں پر ڈن بناتے پھرتے ہیں میلسی ملسی ملسی کمیٹی کے عملے کے خلاف اہل علاقہ کے جانب سے شدید غم غصے کا اظہار کیا گیا ہے گرزستہ چند دنوں میں دو فرد کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن انتظامیاں تب سے مت نہیں ہو رہی جی جی آقا بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے مادرین آپ کو ایک افسوسنا خبر سے اگار کرتے چلے خبر یہ تحصیل میلسی سے جہاں سے رپورٹ دے رہا ہمارے نمائندے محمد لیاقتلی میلسی کے موضع جیون کھٹی کی بستی ریاضہ بعد میں شیرگرڈ روڈ پر محمد منظور کے بیٹے محمد رمضان کا بیٹا جس کی عمر تقریب چھ سات سال ہے جو کہ دوپہر چار بجے سے لا پتہ ہوا والدین نے ڈونڈرہ شروع کیا راہ سارے ساڑے آٹھ بجے بچے کی لاج کماد سے ملی جسے خونکار کتوں نے نوچ لیا اپنے بچوں کو فضول باہر نہ نکلنے دے ادیاد افسوس سے بیتر ہے مجھے خبروں کے لیے دیکھتے رہے پی ایمیو